بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ام فوجی آتا آئی کمپلیٹن مائی فارم ڈی ڈگری این ایم فل فارمکولوجی فروم بہاودین زکریہ انیورسٹی ملتان آئی ام ریگولر فیکلٹی میمبر آف بہاودین زکریہ انسیچوٹ آف ہیلتھ سائنسز ملتان ہم لوگ فارمسٹوٹکس کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں فارمسٹوٹکس کے سبجیکٹ کے اندر ہم انڈیکیٹرز جو کہ پی ایچ کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں اسی کی جو ہے وہ آگے ہم نے ڈیٹیل پڑھنی ہے تو پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ انڈیکیٹرز جو ہیں اپنا کلر کیوں چینج کرتے ہیں ان کا کلر کیوں تبدیل ہوتا ہے انڈیکیٹرز چینج دیر کلر ڈیو ٹو آئیونائیزیشن ڈی آئیونائیزیشن بیکوز آئیونائیز اور ڈی آئیونائیز سبسٹانسز ہیف ڈیفرنٹ سٹکچر تو مطلب انڈیکیٹرز جب ہم کسی سلوشن کے اندر ڈالتے ہیں تو ان انڈیکیٹرز کی یا تو آئیونائیزیشن ہو جاتی ہے مطلب کہ آئینز بن جاتے ہیں آئینز کی وجہ سے بھی کلر چینج ہو سکتا ہے یا تو آئینز نہ بنے ڈی آئینز آئینیزیشن ٹھیکا آئینز کا ختم ہو جانا تو آئینیزیشن اور ڈی آئینیزیشن کی وجہ سے انڈیکیٹرز کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی وجہ سے کیوں چینج ہوتا ہے کیوں کہ ان دونوں کی جو ہے وہ ساخت سٹرکچر وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے مختلف سٹرکچر ہونے کی وجہ سے انڈیکیٹرز جو ہیں اپنا کلر چینج کر لیتے ہیں جب ہم اس کو کسی بھی سلوشن کے اندر ڈالتے ہیں سو دے شو ڈیفرنٹ کلرز ان آئینز سٹیٹ اور ڈی آئینز سٹیٹ تو آئینز سٹیٹ کی اندر انڈیکیٹرز کا کلر اور ہوگا جبکہ ڈی آئینز سٹیٹ کی اندر اور کلر ہوگا سو دے شو ڈیفرنٹ کلرز ان آئینز سٹیٹ اور ڈی آئینز سٹیٹ پھر ہے پی اچ انڈیکیٹرز جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کی تین ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ریڈوکس انڈیکیٹرز اور پریسپٹیشن انڈیکیٹرز تو یہ تین انڈیکیٹرز ہیں پی ایچ کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے ان کو ہم نیکسٹ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں تو ایسیڈ بیس انڈیکیٹرز کہ ایسیڈ بیس انڈیکیٹرز کون سے ہوتے ہیں کہ انڈیکیٹرز کو جب سلوشن کے اندر ڈالتے ہیں تو پی ایچ کے چینج ہونے سے وہ اپنا کلر چینج کر لیتے ہیں اسی لیے ان کو کہتے ہیں ایسیڈ بیس انڈیکیٹرز کہ ایسیڈ کے اندر ڈالیں گے یا بیس کے اندر ڈالیں گے تو دونوں کے اندر جیسے جیسے پی ایچ چینج ہوتی جائے گی اس کی وجہ سے کلر چینج ہوتا جائے گا اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں ایسیڈ بیس انڈیکیٹرز فور ایکزیمپل میتھائل اورنج فینوفتھلین یہ آپ نے پہلے بھی پڑے تھے کہ انڈیکیٹرز کون کون چا ہوتے ہیں فینوفتھلین میتھائل اورنج میتھائل ریڈ ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ایسیڈ بیس انڈیکیٹرز اس کے بعد ہے ریڈوکس انڈیکیٹرز ریڈوکس انڈیکیٹرز ریڈوکس انڈیکیٹرز کو اوکسیڈیشن ریڈکشن انڈیکیٹر بھی کہتے ہیں ریڈوکس کے ریڈ سے مراد ہے ریڈکشن اور ریڈوکس کا جو او ایکس ہے اس کا مطلب ہے اوکسیڈیشن تو اوکسیڈیشن ریڈکشن انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں ان کا دوسرا نام ہے ریڈوکس انڈیکیٹرز تو یہ انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی کیمیکل ریڈکشن ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر اوکسیڈیشن اور ریڈکشن ہوگی اوکسیڈیشن اور ریڈکشن کی وجہ سے انڈیکیٹر ایسیڈ یا بیس کے اندر کلر چینج کرے گا ٹھیک ہے کسی بھی سلوشن کے اندر چینج ہو جائے گا کلر تو ان انڈیکیٹرز کو ہم کہتے ہیں ریڈوکس انڈیکیٹرز کیونکہ یہ ان ریڈکشنز میں کلر چینج کرتا ہے جن میں اوکسیڈیشن یا ریڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اوکسیڈیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایڈیشن آف اوکسیڈ ٹھیک ہے یا الیکٹرون ایکسیپٹ کرے یا ہائیڈروجن جو ہے وہ ریڈوکسیڈیشن کرے اسی طرح ریڈکشن کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ ایڈیشن آف ہائیڈروجن ریڈیشن آف اوکسیڈیشن اور اس کے علاوہ ریڈیشن آف اوکسیڈیشن تو یہ تین تین ڈیفینیشن ہیں اگر آپ سمپلی ان کو کہیں تو اوکسیڈیشن کیا ہوگا جس کے اندر اوکسیڈ ایڈ ہو رہی ہوگی اور ریڈکشن کیا ہوگا جس کے اندر اوکسیڈ ریموو ہو رہی ہوگی تو ان رییکشن کے اندر جو کلر چینج ہو رہا ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں ریڈوکس انڈکیٹرز ان کی بھی جو ہیں دو ٹائپس ہیں کہ دیر آر ٹو کومن ٹائپس آف ریڈوکس انڈکیٹرز کہ وہ جو کمپاؤنڈز کلر چینج کرتے ہیں رییکشن کے دوران وہ کون کون سے ہوتے ہیں میٹل اورگینک کمپلیکسز ٹھیک ہے کہ فینوفتھلین ہے فار اگزیمبل فینوفتھلین کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اورگینک سبسٹانس ہے اور دوسرا اسی فینوفتھلین کے اندر کوئی نہ کوئی میٹل موجود ہے میٹلز کا کیا مطلب ہوتا ہے دھات مطلب سوڈیم پوٹاشیم میگنیشیم یہ والے جو ہیں کمپلیکس فینوفتھلین کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اسی لئے یہ کس کی اگزیمبل ہے میٹل اورگینک کمپلیکسز دوسرا ہے ٹرو اورگینک ریڈوکس سسٹم کہ اورگینک سبسٹانس تو ہے کیونکہ انڈکیٹرز کبھی ہم نے کہا تھا کہ یہ اورگینک سبسٹانسز ہیں اور اس کے علاوہ ریڈوکس سسٹم کے اوکسیڈیشن اور ریڈیکشن ہو رہی ہے اس کے اندر تو اس کے اندر اگزیمبل ہے میٹھائلین بلیو تو یہ دو ٹائپس ہو گئی میٹل اورگینک کمپلیکسز اور ٹرو اورگینک ریڈوکس سسٹم کے اوکسیڈیشن اور ریڈیکشن کے دوران کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اسی لیے ان کو ہم کہتے ہیں ریڈوکس انڈیگیٹرز اس کے بعد ہے پریسپیٹیشن انڈیگیٹرز کہ یہ انڈیگیٹرز کیا ہوتے ہیں دیز انڈیگیٹرز وچ چینج تیر کلر دیورنگ پریسپیٹیشن رییکشن آر کال پریسپیٹیشن انڈیگیٹرز کہ پریسپیٹیشن جب ہوتی ہے کسی بھی رییکشن کے اندر اور اس کی وجہ سے جو کلر چینج ہوتا ہے تو ان انڈیگیٹرز کو ہم کہتے ہیں پریسپیٹیشن انڈیکٹرز انڈیگیٹرز پریسپیٹیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پریسپیٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے پریسپیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جو ہے وہ نیچے بیٹھ جانا ٹھیک ہے یا جس طرح بادل نہیں ہوتے کلاوٹ اس طرح کلاوٹ کی فارمیشن ہو جائے کلاوٹ بن جائیں کسی بھی ریکشن کے اندر تو اس کو ہم کہتے ہیں پریسپیٹیشن ریکشن تو اس کے اندر ایکزیمپل ہے فینول ریڈ اس کے اندر ہوتی ہے پریسپیٹیشن پریسپیٹیشن کا کیا مطلب ہے کہ دے ایکشن اور پروسس اور فالنگ کلیکٹنگ اور کنڈنسنگ اور سبسٹانس اون دے گراؤن فروم اے سلوشن کہ کسی سلوشن کے اندر نیچے کسی سبسٹانس کا بیٹ جانا اس پروسس کو ہم کہتے ہیں پریسپیٹیشن تو پریسپیٹیشن ریکشن کے اندر جو کلر چینج ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں پریسپیٹیشن انڈیکیٹرز ان تین انڈیکیٹرز کے علاوہ ایک یونیورسل انڈیکیٹر بھی ہے جس کا نام ہے بی ڈی ایچ یونیورسل انڈیکیٹر بی ڈی ایچ جو ہے ایک کمپنی ہے ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے انڈیکیٹر جو بنایا ٹھیک ہے جو یونیورسل پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے کھومل نے اس کو یوز کیا جاتا ہے تو انہوں نے اس کو نام دیا اپنی کمپنی کی بیس پہ بی ڈی ایچ یونیورسل انڈیکیٹر اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ اٹیز میکسچور اف انڈیکیٹر اٹھیک شو اٹھیک اٹھیک چینجز فروم ریڈ ٹو ڈیپ وائلٹ ٹھیک ہے کہ بیسک پی ایچ پہ کلر کیا ہے ڈیپ وائلٹ ہے جب کہ جو پی ایچ تھری ہے ایسیڈک پی ایچ پی جو کلر ہے وہ ہے ریڈ تو ریڈ ٹو ڈیپ وائلٹ جو کلر چینج ہے اس کو ہم کہتے ہیں بی ڈی ایچ یونیورسل انڈیکیٹر کہ جب اس انڈیکیٹر کا ایک بھی کترہ ہم کسی سلوشن کے اندر ڈالتے ہیں جس کی ہم نے پی ایچ میر کرنی ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں انڈر ہم سلوشن کے اندر ڈالتے ہیں اس سلوشن کا جو کلر چینج ہوگا اس کو ہم کمپیر کر لیں گے ان کلر کے ساتھ پی ایچ جو ہے وہ ڈیٹرمن کی جا سکتی ہے ٹیسٹ پیپرز بیت سیمیلر انڈیکیٹرز آر یوز ٹو میر پی ایچ ٹھیک ہے جو پی ایچ پیپر ہوتا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں پی ایچ کو ڈیٹرمن کرنے کے لئے فالوینگ میتھرڈ ڈسکرائب ان فارما کوپیا کہ جو افیشیل بکس ہیں افیشیل بکس کے اندر بی ڈی ایچ یونیورسل انڈیکیٹر کو کیسے استعمال کرتے ہیں وہ ایک بفر سلیوشن بناتے ہیں جو کہ اس سلیوشن کی پی ایچ کو مینٹین کرتا ہے اس سلیوشن کی جتنی پی ایچ ہوگی ایچ دیک ہوگی بیس ہوگی یا نیوٹرل ہوگی اس کو مینٹین کرنے کے لئے ہم بفر سلیوشن ڈالتے ہیں اور اس کے اندر انڈیکیٹر کی بھی ہم نے مقدار ڈالی ہے کہ ایک سلیوشن تھا جو بفر سلیوشن تھا اس کے اندر بھی اس انڈیکیٹر کو ڈالا جب کہ جس سلیوشن کی ہم نے پی ایچ میر کرنی ہے اس کے اندر بھی ہم نے انڈیکیٹر ڈالا the resulting color is matched with بفر سلیوشن کہ جس سلیوشن کی ہم نے پی ایچ میر کرنی تھی اس کا color جو آئے گا اس کو ہم نے پہلے والے standard buffer solution کے ساتھ match کر لینا ہے پی ایچ of solution examined is the same as that of the standard buffer solution which is of same color کہ وہ جس standard buffer solution تھا اس کی پی ایچ اور جس solution کی پی ایچ ہم میر کر رہے ہیں ان دونوں کی وہ same پی ایچ ہوگی ٹھیک ہے buffer solution ہم تب ہی use کرتے ہیں جب اس solution کی ہم پی ایچ پتہ ہے اور اس کو ہم maintain کر رہے ہیں تا کہ جب ہم indicator بھی اس کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کی پی ایچ چینج نہ ہو اتنی ٹھیک slightly سی تو ہو سکتی ہے point two point three لیکن یہ کہ بہت زیادہ چینج نہیں ہوتا پھر اس indicator کو اس solution کے اندر بھی ڈالنا ہے جس کی پی ایچ ہم نے میر کرنی ہے اس solution کی color کو buffer solution کے ساتھ میچ کر لیں اور سلوشن اور buffer solution کی پی ایچ سیم ہوگی اب نیچے پی ایچ رینجز دی ہوئی ہیں اور اس کے مطابق بتایا ہوئے ہے کہ وہ strong acid ہوگا neutral ہوگا alkaline ہوگا یا strong alkaline ہوگا تو ان کے colors بھی دیئے ہوئے ہیں اگر پی ایچ less than 3 ہے 3 سے کم ہے تو اس کو ہم strong acid ہے یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ strong acid کیا ہوتا ہے strong alkaline کیا ہوتا ہے تو strong acid کا ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جو extensively ionized ہو سکے hydrogen ion جس میں سے نکل سکے ہیں تو اس کا color کیا ہوگا red جب pH range 3 سے 6 تک ہوگی تو وہ کیا ہے acid ہے اور اس کا color کیا ہے orange and yellow جب pH آ جاتی ہے 7 پہ تو وہ ہوتا ہے neutral solution اور اس کا color ہوتا ہے green جب 7 سے زیادہ pH ہو جاتی ہے مطلب کہ 8 سے 11 تک تو وہ solution بن جاتا ہے alkaline basic بن جاتا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 7 سے greater جن بھی solutions کی pH ہوگی وہ solutions basic ہوتے ہیں تو اس کا color ہو جائے گا blue اور اگر 11 سے بھی زیادہ ہو جائے pH تو وہ solution strong alkaline ہوتا ہے اور اس اس color ہوتا ہے وہ violet purple ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ pH ranges ہیں اور اس کے مطابق بتایا ہوا ہے کہ strong acid ہوگا strong alkaline ہوگا neutral solution کون سا ہوگا اور ان کا respective color کون سا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک جو ہے standard color card ہے اور یہ pH paper ہے ٹھیک ہے pH paper کو ہم solution کے اندر ڈالتے ہیں جس کی ہم pH measure کرنی ہو اس طرح یہ ہے universal indicator paper pH 1214 اب دیکھیں یہ ہی تو universal indicator ہے اس کا ہم نے کہا تھا کہ یہ red سے start ہوتا ہے ٹھیک ہے red سے اور کہاں تک جاتا ہے deep violet تک ٹھیک start کہاں سے red color سے ہو رہا ہے اور end کہاں پہ ہو رہا ہے deep violet color تک تو یہ اس کی range ہے اس طریقے سے یہ جو ہیں کیا ہیں bdh universal indicator کی کسی بھی solution کی جب ہم measure کرتے ہیں اس کا جو respective color رائے گو wij آپ م م رائے م آپ م ما رائے رائے anything موسیقی